اسلام علیکم ناظرین یہ کم اکل اور اناڑی ہیں سلار سوہیل نے کہا برچیاں ضائع کر رہے ہیں برچیاں اکٹھی کر لو یہ ہمارے کام آئیں گی ان تیروں کے سائے میں سلار سوہیل نے اپنے کچھ جہاں بازوں کو پہلو کے ایک دروازے کی طرف اس مقصد کیلئے دھڑایا کہ وہ دروازہ توڑ دیں یہ جہاں باز کلہانوں سے مسلح تھے لیکن دیوار پر کھڑے تیر اندازوں نے اپنے تیروں کا روک اس طرف کر دیا جس سے جہاں باز دروازے تک پہنچنے میں کمیاب نہ ہو سکے کچھ جہاں باز تیر اپنے جسموں میں لے کر واپس ہے اور کچھ تیروں کی زد میں آنے سے پہلے ہی پیچھے آگئے سلار سوہیل نے کلے کا ایک چکر لگایا اب وہ دیکھ رہے تھے کہ دیوار کہیں سے کمزور نظر آئے تو توڑی جائے جہاں بازوں نے کہا کہ دیوار مضبوط ہی سئی وہ کسی نہ کسی جگہ سے اسے توڑ ہی لیں گے کلے توڑنے اور سر کرنے میں مسلمان خصوصی مہارت رکھتے تھے تاریخ بتاتی ہے کہ اس مہارت کی اصل حقیقت یہ تھی کہ مسلمانوں میں جذبہ تھا ان کا لڑنے کا اصول یہ تھا کہ فتح یا شہادت ناظرین یہ تفصیلات خاصی طویل ہیں کہ سلار سوہیل بن عدی نے کلہ توڑنے کے لیے کیسے کیسے اقدامات کیے اور مجہدین نے کس طرح جانے ہتھیلی پر رکھ کر ہر اقدام کمیاب کرنے کی کوشش کی کوشش تو کوئی بھی کمیاب نہ ہوئی لیکن دشمن پر دھاک بیٹھ گئی اور دیواروں کے اندر کے لوگوں پر خوف و حراس تاری ہونے لگا تاریخ نویس ابن کسیر اور بلازری لکھتے ہیں کہ ابھی ساتھ آٹھ دن ہی گزرے ہوں گے کہ کلے کے اندر سے اعلان ہوا کہ وہ لوگ صلح کرنا چاہتے ہیں اس لئے لڑائی ملتوی کی جائے ان عیسائی قبائل کے سرداروں نے اپنے دونمہ اندہ مسلمانوں کے پاس کلے سے باہر بھیج دئے اور مسلمانوں سے کہا کہ انہیں اپنے سپا سلار تک پہنچا دیں یہ سب سلار سحیل بن عدی کے پاس ہے اور مدہ بیان کیا سلار سحیل نے انہیں واسط بھیج دیا اور سپا سلار یاز بن غنم نے صلح کی شرائط تسلیم کر کے سحیل بن عدی کو صلح کی اجازت دے دی اس طرح یہ محاصرہ اٹھا لیا گیا اور کلے میں جو قبیلیں موجود تھے انہوں نے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی اور جزیاں بھی ادا کرنے لگے ناظرین صرف علامہ شبلی نومانی ایک تاریخ نویس ہیں جنہوں نے لکھا ہے کہ ہر کل شام سے پسپا ہو کر عرض روم میں مرجل ابی آج کے مقام پر جا پہنچا اور اس نے وہیں قیام کیا تھا آج یہ شہر دنیا کے نقشے پر موجود نہیں ہے وہاں بھی ہر کل کی جو جائے رہائش تھی وہ شاہی محل سے کم نہ تھی شاہی لوازمات بھی موجود تھے شراب بھی تھی اور شراب پلانے والی کنیزیں بھی تھی ہر کل اپنے خاص کمرے میں سر جھکائے ہوئے ٹہل رہا تھا اس کے چہرے پر تزبزب اور احتجاج تھا کسطنطین الگ بیٹھاں سے دیکھ رہا تھا اس کی تو جیسے جراتی نہیں ہو رہی تھی کہ باپ کے ساتھ کوئی بات کرے وہ باپ کی جذباتی کفیت اور مزاج کی عطاب سے واقف تھا وہ ٹہلتے ٹہلتے رک گیا اور اس نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا لیزا اور بیٹا یوکلیس بھی مجھے دوخہ دے گئے ہیں وہ یقینا نکٹھے گئے ہیں میرا خیال ہے کہ لیزا کو پتا چل گیا تھا کہ ہم اس کے بیٹے کو قتل کروا رہے ہیں محترم باپ کسطنطین نے کہا میں انہیں غدار ہی کہوں گا میں پوری فوج کو غدار کہتا ہوں ہر کل نے کہا میں نے ابھی کوئی ایسا فیصلہ کیا تو نہیں لیکن ہو سکتا ہے میں کسی وقت یہ فیصلہ دے دوں کہ جو کماندار بج کر نکلے ہیں انہیں قتل کر دیا جائے ان بدبختوں نے اپنے اوپر مسلمانوں کی دہشت تاری کر لی تھی میں اب نئی فوج بناؤں گا اور بہت جلد واپس آ کر شام پر حملہ کروں گا ہر کل کوئی ایسا معمولی نام نہیں جو تاریخ سے مٹ جائے گا آنے والی نسلیں ہر کل کو ایک آسمانی طاقت کے طور پر یاد رکھیں گی اتنے میں دربان نے آ کر اطلاع دی کہ جرنیل انتھونیاس کی بیوی اپنے دو بچوں کے ساتھ آئی ہے اور وہ شاہِ ہر کل سے ملنا چاہتی ہے کسطن تین چونکر اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے ہر کل کی طرف دیکھا کہ وہ اس عورت کو اندر آنے کی اجازت دیتا ہے یا نہیں ہر کل کچھ دیر سر جھکائے سوچتا رہا پھر اس نے ہلکا سا اشارہ کیا کہ اسے اندر بھیج دو وہ ہر کل کے سامنے آئی تو ہر کل نے اسے پوچھا کہ وہ کیوں آئی ہے اور پھر پوچھا کہ اسے معلوم ہے یا نہیں کہ اس کا خاند کہاں ہے یہی تو میں شہنشاہ معظم سے پوچھنے آئی ہوں اس عورت نے کہا میں پوچھ پوچھ کر یقین کر چکی ہوں کہ انتھونیس مارا گیا تھا یا زخمی ہو گیا تھا لیکن ہر کسی سے یہی جواب ملا کہ وہ زخمی بھی نہیں ہوا اور مارا بھی نہیں گیا وہ جنگ ختم ہونے سے پہلے ہی کہیں بھاگ گیا تھا ہر کل نے کہا اگر مجھے مل جاتا تو تمہیں اس کی لاش مل جاتی لیکن وہ لا پتہ ہے تم میرے پاس کیا لینے آئی ہو پناہ اور سہارا ڈھوننے آئی ہوں جرنیل کی بیوی نے کہا میرے ان معصوم بچوں کو دیکھیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں رہا اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہر کل نے کہا یہ اپنے باپ کے جرم کی سزا بھکت رہے ہیں لیکن شہنشاہ معظم اس عورت نے پوچھا مجھے کس جرم کی سزا مل رہی ہے میں نے تو اپنے خامن سے یہ نہیں کہا تھا میرے خزانے سے کسی غدار کی بیوی اور اس کے بچوں کی پرورش نہیں ہو سکتی ہر کل نے شہانہ انداز سے کہا جہو کسی اور سے شادی کرلوں اور بچوں کو سہارا بھی مل جائے گا شہنشاہ معظم انتھونیاس کی بیوی نے کہا اگر میرا خامن غدار تھا تو کیا یہ میرے لئے بہتر نہیں ہوگا کہ مجھے اور میرے بچوں کو سزا کے طور پر قتل کر دیا جائے موت سے بہتر کوئی اور پناہ نہیں ہو سکتی میں نے تم پر رحم کیا ہر کل نے کہا اگر موت کی خواہش ہے تو خود ہی زہر پی لو اور ان بچوں کو بھی پلا دو اے شاہ روم اس عورت نے بالکل ہی بدلی ہوئی اور جاندار آواز میں کہا اب مجھ سے سن لے میرا خامن کہاں گیا ہے آپ کی ملکہ لیزہ اسے اپنے ساتھ لے گئی ہے میں آپ کے بے رحمت آپ سے واقف ہوں لیکن مجھے اب کسی کا ڈر نہیں میرے خامن نے اور لیزہ نے میری زندگی جہنم برائے رکھی ہے اور اب آپ مجھے اور میرے بچوں کو سزا دے رہے ہیں مجھے لیزہ کی کوئی پرواہ نہیں ہر کل نے کہا وہ میرے بیٹے کو بھی ورگلا کے ساتھ لے گئی ہے شہنشاہ روم انتھونیاس کی بیوی نے جرت مندانہ لہجے میں کہا یوکلس آپ کا بیٹا تھا ہی نہیں وہ میرے خامن کا بیٹا ہے اس سے پہلے کہ آپ کا عطاب مجھ پر نازل ہو کہ میں ملکہ پر جھوٹا الزام آئد کر رہی ہوں مجھ سے حقیقت سن لیں لیزہ میرے گھر میں آ کر میرے خامن کے ساتھ کئی بار تنہائی میں رہی ہے وہ مجھے بڑے قیمتی توفوں سے خوش رکھنے کی کوشش کرتی رہتی تھی لیکن خامن کی قیمت تو کوئی بھی نہیں دے سکتا میں نے جب اسے برا بھلا کہا کہ وہ میری زندگی تباہ کر رہی ہے تو اس نے مجھے یہ دھمکی دی کہ وہ شاہر اوم کی بیوی ہے اور مجھے قید خانے کی سب سے زیادہ غلیز کوٹڑی میں بند کروا سکتی ہے جب یوکلس پیدا ہوا تھا تو لیزہ نے مجھے کہا تھا کہ اب تو وہ انتھونیاس سے دور رہی نہیں سکتی کیونکہ اس نے انتھونیاس کا بیٹا پیدا کیا ہے انتھونیاس کی بیوی کو شاید یہ توقع ہوگی کہ ہر کل اس پر برس پڑے گا اور اسے دھکے دے کر محل سے نکال دے گا لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ ہر کل پر خموشی تاری ہو گئی وہ کچھ دیر اس عورت کو دیکھتا رہا کسطنطین ہر کل نے کہا اسے ابھی محل میں مہمان کے طور پر رکھو اور میں اس کی دوسری شادی کا انتظام کرا دوں گا ناظرین انتھونیاس لیزہ اور ان کا بیٹا یوکلس ایک اور دن کی مسافتیں کر کے رات گزارنے کے لیے ایک جگہ روک گئے تھے یہ جگہ بھی سر سبز گھاز سے لدی ہوئی ٹیکریوں میں گھری ہوئی تھی درختوں کی بہتات تھی اور قریب سے ایک شفاف پانی کی ندی گزرتی تھی وہ کھانا کھا چکے تھے اور یوکلس نوجوانی کی بے فکری کی نیند سو گیا تھا انتھونیاس اور لیزہ بھی اس کے پاس ہی لیٹے تھے لیکن دونوں اب اس کے پاس نہیں تھے رات آدھی گزر گئی تھی اور وہ دونوں کچھ پرے ہٹ کر چھوٹی سی ٹیکری پر بیٹھے ایک دوسرے میں کھو گئے تھے لیزہ ایران کے حسن کا ایک نادر نمونہ یا شیکار تھی لیزہ نے انتھونیاس کو اپنی تسکین کا ذریعہ بنا لیا تھا لیکن یہ تعلقات ایسی محبت کی صورت اختیار کر گئے جو دلوں میں اتر گئی تھی کیا تم مجھے شہانہ زندگی دے سکو گے لیزہ نے بڑے ہی جذباتی لہجے میں پوچھا اور کہا تمہیں دلی محبت کی ضرورت تھی اور میں نے تمہاری یہ جذباتی ضرورت پوری کر دی اب میں تمہیں یاد دلا رہی ہوں کہ میں کسرہ ایران کے شاہی خاندان سے یہی تھی اور ہر کل کہ شاہی محل میں اس عمر تک پہنچی ڈرتی ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یوں ہی جنگلوں میں بھٹکتے پھریں اور یہیں کہیں زندگی کا ختمہ ہو جائے میں جذبات شاہی کی بنیاد رکھنے جا رہا ہوں اس کی پہلی ملکہ یالیہ تم ہوگی انتھونیاس نے کہا انتھونیاس ہیوانیت کے غلبے میں آ گیا تھا دوسرے ہی لمحے وہ ایسے مقمور اور مدھوش ہو گئے جیسے انہیں احساس ہی نہ رہا ہو کہ وہ کسی شاہانہ کمرے میں نرم و گداز پلنگ پر ہیں یا جنگل کی ایک ٹیکری پر چاند کچھ اوپر آ گیا تھا نمناک جنگل کی چاندری بڑی صاف اور شفاف تھی وہ دونوں اٹھے انتھونیاس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اب سو جانا چاہیے کہ لیزا نے پیچھے دیکھا وہ تو لرز اٹھی یوکلیس ننگی تلوار ہاتھ میں لیے بڑی تیزی سے ٹیکری چڑھتا آ رہا تھا میرے پیچھے ہو جو انتھونیاس لیزا نے کہا اور یوکلیس کے راستے میں کھڑی ہو گئی انتھونیاس نے پیچھے دیکھا تو اسے یوکلیس نظر آیا اس کے ہاتھ میں تلوار اور اس کے اوپر آنے کی تیزی سے پتا چلتا تھا کہ وہ کیوں اور کس ارادے سے آیا ہے لیزا کے کہنے کے مطابق وہ لیزا کے پیچھے ہو گیا تم اس شیطان کو مجھ سے نہیں بچا سکو گی ماں یوکلیس نے قریب آ کر غضبناک لہجے میں کہا ہڑ جاؤ آگے سے میں نے دیکھ لیا ہے یہ تمہیں دھوکے میں اپنے ساتھ اس مقصد کے لیے لیا تھا میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا روک جاؤ یوکلیس لیزا نے روب دار آواز میں کہا کیا تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو تمہیں قتل ہونے سے بچا لیا ہے تمہاری خاطری اپنے بچوں کو چھوڑ آیا ہے یوکلیس پھوکار رہا تھا اور ماں بازو پھلائی اسے روک رہی تھی اسے بتا دو لیزا کہ میں کون ہوں انتھونیس نے کہا اسے حقیقت بتا دو یوکلیس انتھونیس کو للکار رہا تھا کہ وہ ایک عورت کو ڈھال نہ بنائے اور مردوں کی طرح سامنے آئے کیا تم اپنے باپ کو قتل کرو گے لیزا نے کہا آگے سے ہڑ جاؤ مان یوکلیس نے غصے سے لرستی ہوئی آواز میں کہا اسے قتل کر کے میں واپس جاؤں گا اور اپنے باپ ہر کل کو بھی قتل کروں گا ہر کل تمہارا باپ نہیں ہے لیزا نے کہا وہ صرف میرا خوان تھا تمہارا باپ یہ ہے انتھونیس تم اس کے بیٹے ہو یوکلیس کا جوش اور عطاب کچھ ٹھنڈا پڑ گیا اس کی تلوار جھگ گئی آو یوکلیس لیزا نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے تلوار لے کر کہا تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ تم انتھونیس کے بیٹے ہو اور ہر کل اس حقیقت سے واقف نہیں وہ تمہیں اپنا بیٹا سمجھتا ہے ہم دونوں کسی وجہ سے ہی تمہیں اپنے ساتھ لے ہیں انتھونیس اور لیزا نے یوکلیس کو اپنے پاس بٹھا لیا لیزا نے یوکلیس کو بتایا کہ اسے کسی طرح ایران نے کس طرح اور کس مقصد کے لیے ہر کل کے پاس ایک دھوکے کے ذریعے بھیجا تھا اور ہر کل نے اسے بیوی بنا کر اس کے ساتھ کیا سلوک کیا لیزا نے یوکلیس کو یہ ساری بات ایسے جذباتی انداز میں سنائی کہ یوکلیس پوری طرح متاثر ہو گیا ان لوگوں کے ہاں اخلاق اور کردار نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں تھی ان کا کلچر ہی کچھ ایسا تھا جس میں حلال اور حرام کا ہیا اور بہیئی کا تصور کچھ اور تھا تمہیں شہزادہ بنا کر دم لوں گا انتھونیس نے یوکلیس سے کہا ہر کل کو قتل نہیں کریں گے اس کی بادشاہی پر قبضہ کر کے اسے بھیکاری بنا دیں گے اور وہ بزاروں میں بھیک مانگتا پھرے گا آخر ہم جا کہاں رہے ہیں یوکلیس نے پوچھا ایک ہی دن کی مسافت رہ گئی ہے انتھونیس نے جواب دیا کل رات ہم کسی جنگل یا سہرہ میں نہیں ہوں گے بلکہ کسی قبائلی سردار کے ہاں آرام دہ بستروں میں سوئے ہوں گے ناظرین انتھونیس کی سوچ اور اس کے ارادے بے بنیاد ہو سکتے تھے اور یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ وہ بیداری میں خواب دیکھ رہا ہے لیکن اس نے اپنی منزل کا تعیون کر لیا تھا کامیابی اور ناکامی تو بات کے نتائج تھے اس کے ذہن میں ایسی کوئی الجھن اور شک نہیں تھا کہ وہ غلط راستے پر جا رہا ہے اس نے اپنے ذہن میں ایک پلان تیار کر لیا تھا اور یہ بھی تے کر لیا تھا کہ وہ کس قبیلے کے سردار سے ملے گا اس کے مقابلے میں روتاز بھی بھٹکتا پھر رہا تھا اس نے یہ تو فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنی فوج میں واپس نہیں جائے گا تاکہ ہر کل سے سامنا نہ ہو لیکن چلتے چلتے وہ اس فیصلے سے یوں ہٹ جاتا تھا جیسے اس کا پون فسل گیا ہو اور وہ گر پڑا ہو دن کا پچھلا پیر تھا جب اسے ایک بڑی خوبصورت اور سر سبز جگہ نظر رہی وہاں چھوٹا سا ایک چشمہ بھی تھا درخت اتنے گھنے اور قریب قریب تھے کہ ان کی تھنڈی چھون کو دیکھ کر سونے کو جی چاہتا تھا روتاز کی تو کوئی منزل ہی نہیں تھی اتنی روح افضہ جگہ دیکھ کر وہ گھوڑے سے اترا اور گھاس پر لیٹ گیا فوراں ہی وہ گہری نیند سو گیا آنکھ کھلی تو رات گہری ہو چکی تھی اور چاند افق سے اوپر اٹھتا آ رہا تھا روتاز نے سوچا کہ وہ بہت سو چکا ہے اور رات خاصی تھنڈی ہے وہ چل ہی پڑے تو اچھا ہے صبح تک وہ دور نکل جانا چاہتا تھا وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور اس منزل کو چل پڑا جس کو وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ ہے بھی یا نہیں اور اگر ہے تو کہاں ہے وہ چلتا گیا اور چاند اوپر اٹھتا آیا انتھونیاس اور لیزا یوکلیس کو اس جگہ لے گئے جہاں انہوں نے سونے کے لیے کمبل بچھائے تھے یوکلیس مطمئن ہو گیا تھا ماں نے اس کے ساتھ اتنا پیار کیا کہ وہ اپنے آپ کو چھوٹا سا بچہ سمجھنے لگا تینوں لیٹ گئے انہیں ایک گھوڑے کے قدموں کی ہلکی ہلکی دھومک سنئی دینے لگی وہ چوکا سو گئے قدموں کی یہ آہٹ بلند ہونے لگی اور اب کسی کے گانے کی آواز سنئی دی گانہ رومی زبان کا تھا لیزا سرگوشی میں بولی کہ کوئی تاقب میں آ رہا ہے انتھونیاس نے کہا کہ وہ ایک ہی گھوڑا معلوم ہوتا ہے تاقب میں ہوتاں تو کوئی ایک گھوڑے ہوتے یہ کوئی مسافر لگتا ہے یہ ہو سکتا ہے لڑائی سے بھگا ہوا ہو تم یہیں بیٹھی رہو لیزا انتھونیاس نے کہا مائے اور یوکلیس چھپ جائیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کون ہے ہترے والا معملہ ہوا تو ہم دونوں پیچھے سے حملہ کریں گے انتھونیاس اور یوکلیس بڑی تیزی سے وہاں سے چلے گئے اور ایک پرانے درخت کے پیچھے چھپ گئے انہوں نے گھوڑے ٹیکری کے دوسری طرف بندے تھے آنے والا سوار کسی اور طرف سے آ رہا تھا وہ اس جگہ کے قریب سے گزرا تو اس کی نظر لیزا پر پڑی اس نے گھوڑا روک لیا اور کود کر گھوڑے سے اترا گھوڑے کو وہیں چھوڑا اور آہستہ آہستہ لیزا کی طرف گیا ابھی اسے یہ پتہ نہیں چلا تھا کہ یہ عورت ہے یہ پہلا انسان تھا جو اسے اس سفر میں نظر آیا قریب آیا تو اسے پتہ چلا کہ یہ تو عورت ہے کھڑے کھڑے ذرا اس پر جھکا تو لیزا اٹھ بیٹھی اور پھر کھڑی ہو گئی سوار کا دل یخ لخت خوف کی گریفت میں آ گیا اس نے اس عورت کو پہچان لیا تھا ہر کل کی بیویاں اور داشتائیں ہر طرف گھومتی پھرتی رہتی تھیں اس لئے ہر کوئی انہیں جانتا پہچانتا تھا ایسی ہر عورت خواہ وہ ہر کل کی بیوی تھی یا داشتہ ملکہ کہلاتی تھی آپ ملکہ لیزا سوار نے حیرت زدگی کے لہجے میں پوچھا آپ یہاں کیا شاہِ ہر کل بھی یہیں کہیں قریب ہیں تم کون ہو لیزا نے ایسے روب سے پوچھا جیسے وہ واقعی ملکہ ہو کہاں سے آئے ہو کہاں جا رہے ہو سوار کے لیے یہ بات حیرت ناک تھی کہ شاہِ ہر کل کی بیوی اس جنگل میں کیلی پڑی تھی نہیں نہیں اس نے حکلائی ہوئی زبان سے کہا آپ زندہ انسان نہیں ہو سکتی آپ کو شاہِ ہر کل کے ساتھ طرز روم میں ہونا چاہیے تھا آپ کس کی روح ہیں مجھے معاف کر دینا میں آپ کے آرام میں مخل ہوا ہوں وہ وہاں سے الٹے قدم چلنے لگا خوف کے مارے وہ لیزا کی طرف پیٹھ نہیں کر رہا تھا پھر ہو لیزا نے اپنی آواز بدل کر بڑے ہی روب سے کہا میرے قریب ہو اپنا نام بتاؤ تم روم کی فوج کے آدمی ہو میرا نام روتان صحیب سوار نے لیزا کے قریب ہوتے ہوئے کہا میں رومی فوج کا افسر ہوں مسلمانوں نے مجھے قید کر لیا تھا میں فرار ہو آیا ہوں کیا میں جا سکتا ہوں انتھونیاس اور یوکلیس درخت کے پیچھے دبے پون روتانس کی طرف بڑھنے لگے اس طرف روتانس کی پیٹھ تھی دونوں کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں وہ جب روتانس کے بالکل قریب پہنچ گئے تو روتانس نے محسوس کیا کہ اس کے پیچھے کوئی ہے اس نے گھوم کر دیکھا اور بدے کر ایک طرف ہو گیا اس نے یقین اپنے جرنیل انتھونیاس اور ہر کل کے بیٹے یوکلیس کو پہچان لیا تھا میں یہ سب کیا دیکھ رہا ہوں روتانس نے حیرت زدگی کی حالت میں پوچھا آپ سب یہاں کیا کر رہے ہیں روتانس انتھونیاس نے تلوار کی نوک اس کے دل کے مقام پر رکھ کر کہا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نہیں جانتا کہ تم ہر کل کے جسوسی کے محکمے کے افسر ہو کیا تم اس سے انکار کر سکو گے کہ تم ہمارے پیچھے آئے ہو آپ کیسے جرنیل ہیں روتانس نے کہا آپ کو یہ بھی معلوم نہیں کہ میں تین چار مہینوں سے فوج سے غیر حاضر ہوں میں ہر کل کی طرف سے نہیں بلکہ مسلمانوں کی کیس سے فرار ہو کر آیا ہوں اس نے یوں جھوٹ بولا کہ وہ جسوسی کے لیے ہمز تک چلا گیا تھا اس کے ساتھ اس کے محکمے کے دو تجربہ کار آدمی تھے لیکن پکڑا گیا اس کے دونوں آدمی مارے گئے اور وہ اب موقع دیکھ کر فرار ہو آیا ہے پھر اس طرف کیا لینے آئے ہو یوکلس نے پوچھا اور کہا کہ ہر کل اور اس کی فوج اس طرف تو نہیں آئی اس کا چہرہ اور اس کا لباس دیکھو لیزا نے کہا اگر یہ تین چار مہینے دشمن کی قید میں رہا ہوتا تو اس کا چہرہ اتنا ترو تازہ اور صحت ماند نہ ہوتا اور اس کے کپڑے پھٹے پرانے اور غلیز ہوتے یہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے آپ یقین کریں روتانس نے کہا مسلمان قیدیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے انہوں نے مجھے مہمان رکھا تھا انتھونیس نے اپنی تلوار کی نوک اس کے دل سے ہٹا لی اور بے ہاتھ سے اس کا گربان پکڑ کر جھنجوڑا پھر اس کے کمر بند کو دیکھا جس کے ساتھ تلوار لٹک رہی تھی مسلمانوں نے اسے بائزدہ طور پر رہا کرتے ہوئے تلوار بھی دے دی تھی انتھونیس نے اس کے کمر بند کے چاروں طرف ہاتھ پھیرا کہ اس کے پاس خنجر بھی ہوگا خنجر تو نہیں تھا کوئی اور چیز اس کے ہاتھ کو لگی تو اس نے یہ چیز کھینچ لی چاندنی میں اس چمکتی ہوئی چیز کو دیکھا تو اس نے یہ چیز لیزا کی طرف بڑھائی یہ سلیب اس کے جھوٹ کو ثابت کرتی ہے انتھونیس نے کہا مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ یہ کس کی ہے سلام ابو عبیدہ تک یہ سلیب مال غنیمت میں پہنچی تھی یہ کسی رومی افسر کے پاس تھی جو مارا گیا تھا انتھونیس نے اس افسر کا نام لے کر لیزا اور یوکلیس کو بتایا کہ یہ ہر وقت اس کے پاس رہتی تھی اب سوچو انتھونیس نے کہا اگر یہ شخص مسلمانوں کی کیس سے رہا ہوتا تو کیا وہ اتنا وزنی سونا اس کے پاس رہنے دیتے انتھونیس نے روتان سے کہا تم سچ کیوں نہیں بولتے انتھونیس نے اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر اس کے کمر بند سے تلوار کھینچ لی اور ایک بار پھر کہا کہ وہ سچ بول دے ورنہ اس کے لاش جنگل میں پڑی رہ جائے گی میں پناہ ڈھونڈتا پھر رہا ہوں روتانس سچ بولنے پر آ گیا میں جانتا ہوں ہر کل پسپا ہو کر کس طرف گیا ہے میں ادھر نہیں جاؤں گا مگر یہ بھی معلوم نہیں کہ میں جاؤں گا کہاں میں جسوسی کے لیے گیا تھا لیکن اپنے سینے میں جو راز تھے وہ مسلمانوں نے نکلوا لیے روتانس نے بلکل صحیح اور سچ سارا واقعہ سنا دیا کہ وہ کس طرح پکڑا گیا اور مسلمانوں کی قید میں جا پہنچا تھا میں ہر کل کی ایک بیٹی کے دھوکے میں آ گیا تھا روتانس نے کہا شرینہ کو بھولے نہیں ہوں گے وہ وہاں موجود تھی اور اس نے مجھے قید کھانے سے بچا کر ایک نہایت اچھے کمرے میں رکھوایا تھا اس نے میرے ساتھ ایسی پیار و محبت کی باتیں کی اور کہاں کہ وہ واپس جانا چاہتی ہے کہ میں اس کے دھوکے میں آ گیا اور اپنی فوج کی کمزوریاں وغیرہ اسے بتا دی مجھے یقین ہے کہ مسلمانوں نے میری بتائی ہوئی باتوں سے پورا پورا فائدہ اٹھایا ہے یہ سلیب اس کا انعام ہے جو ان کے سپہ سلار نے مجھے دیا ہے انتھونیاس اور لیزا نے اس کی باتوں کو سچ مان لیا پھر بھی انتھونیاس نے اسے کہا کہ جہاں کہیں اسے نے دھوکا دیا اسے قتل کر دیا جائے گا اب روتانس نے ان سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں انتھونیاس نے اسے صاف الفاظ میں بتا دیا مجھے آپ ایک وفادار ساتھی پائیں گے روتانس نے کہا میں بھٹکا ہوا مسافر تھا آپ نے مجھے منزل دکھا دی ان قبیلی سرداروں کو میں آپ سے بھی زیادہ بہتر جانتا ہوں رات بہت تھوڑی رہ گئی تھی وہ ذرا سا سوئے اور پھوٹنے سے پہلے ہی وہاں سے روانہ ہو گئے ناظرین انتھونیاس، روتانس، لیزا اور یوکلس حلب کے قریب ایک بستی میں پہنچ گئے انہوں نے انتھونیاس اور اس کے ساتھیوں کو دیکھا تو سب گھروں سے بہر آ گئے وہ جان گئے ہوں گے کہ یہ رومی ہیں رومیوں کے متعلق ان لوگوں کی رئے اچھی نہیں رہی تھی انتھونیاس اور روتانس خاصا لمبا عرصہ الجزیرہ کے علاقے میں رہے تھے اس لئے انہوں نے ان کی زبان سیکھ لی تھی انہوں نے بستی والوں سے کہا کہ وہ کسی بڑے آدمی یا بزرگ سے ملنا چاہتے ہیں لوگ انہیں ایک گھر میں لے گئے یہاں ایک ضعیف العمر آدمی نے ان کا استقبال کیا اور انہیں عزت و احترام سے بٹھایا یہ بڑھا کوئی عام سا اور غریب سا آدمی نہیں لگتا تھا اس کے بولنے کے انداز سے پتا چلتا تھا کہ وہ صاحب حسیت ہے تم رومی ہو بڑھے نے کہا ہمارے دلوں میں اب رومیوں کی وہ عزت نہیں رہی جو ان کی شکاست سے پہلے ہوا کرتی تھی لیکن تم ہمارے مہمان ہو دل سے تمہاری عزت کریں گے کیا تم لوگ کہیں جا رہے ہو کیا تمہیں ہماری کسی بھی قسم کی مدد درکار ہے قابل احترام بزرگ انتھونیس نے کہا ہم راستہ نہیں بھولے ہم ایک نیا راستہ بنانے آئے ہیں اور ہمیں آپ کی اور آپ کے قبیلے کی مدد درکار ہے کیسی مدد چاہیے ہم تمہیں مایوس نہیں کریں گے ہمیں اپنی ذات کے لئے کچھ بھی نہیں چاہیے انتھونیس نے کہا ہم آپ کی قوم کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں اور کچھ اپنے لئے بھی ہر کل بھاگ گیا ہے اس کی فوج مسلمانوں کے ہاتھوں کٹ گئی ہے اور جو بچ گئی تھی وہ ایسی بکھر کر بھاگی ہے کہ اس کا وجود ہی ختم ہو گیا ہے میں رومی فوج کا جرنیل ہوں اسے بھی جرنیل سمجھیں یہ عورت اور یہ لڑکا کون ہیں یہ بعد میں بتائیں گے ابھی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں رومی نہ سمجھیں اپنا ہم مذہب بھائی سمجھیں ہر کل پہلے بادشاہ ہے اس کے بعد عیسائی اور وہ بھی برائے نام ہم پہلے عیسائی ہیں اور اس کے بعد رومی انتھونیس نے وہ سلیب اس بڑھے کو دکھائی جو روتاس کو ابو بیدہ نے توفے کا طور پر دی تھی ہم اس کی سلطنت قائم کرنا چاہتے ہیں انتھونیس نے کہا یہ روم اور ایران جیسی بادشاہی نہیں ہوگی یہ یسو مسیح کی سلطنت ہوگی اگر الجزیرہ کے تمام قبائل اکٹے ہو جائیں تو میں اور میرا یہ ساتھی انہیں ایک ایسی زبردست فوج میں منظم کر دیں گے کہ تھوڑے سے عرصے میں مسلمانوں کو شام سے دکیل کر باہر کریں گے بڑھے کے مرجائے ہوئے چہرے پر رونک اور ہونٹوں پر تبسم آ گیا یہاں سے وہ بات چلی جس پر انتھونیس قبائل کے سرداروں کو لانا چاہتا تھا بڑھا جب بولا تو معلوم ہوا کہ وہ انتھونیس کا ہم خیال ہے کیا آپ قبیلوں کے سرداروں کو یہاں بلغا سکتے ہیں انتھونیس نے کہا ہم ابھی سامنے نہیں آنا چاہتے خطرہ ہے کہ ہر کل کے مخبر اور جسوس ہمیں ڈھونڈتے پھر رہے ہوں گے تمہارے لئے کوئی خطرہ نہیں بڑھے نے کہا جب تک تم ہمارے پاس ہو تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا کسی بھی سردار کو یہاں بلانے کی ضرورت نہیں ہم تمہیں حلب میں پہنچا دیں گے اور سردار تمہارے پاس آ جائیں گے ہم تمہیں اپنا لباس دیں گے اور غریب سے کسانوں اور مزدوروں کے بحروب میں حلب میں داخل کریں گے اللہ پاک کمی بشی ماں فرمائے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو آمین